ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل تیاری کر لو پہ تو آج ہم بات کر رہے ہیں تارگٹ یو جی سی نیٹ جی آر ایف دو ہزار بیس کی جو کی آن لائن کلاسز ہے یو جی سی نیٹ جی آر ایف کے لیے دوستو ہم نے یونٹ تین ڈیٹیل میں پڑھ لی تھی آج ہم بات کریں گے یونٹ تین کے پرشنو تری کی تو دوستو اگر آپ نے یونٹ تین یونٹ دو اور یونٹ ایک نہیں دیکھی ہے یا پھر چینل کے پلیلسٹ میں جا کر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مہتپور سیریز ہے تو دوستو چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر بل آئیکن پریس کر لیں تو دوستو پہلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن کی کالانو کرمی پدتی کا پریوگ کس ودوان نے کیا ہے تو کس ودوان نے کیا ہے یہاں کچھ آپشنس دیئے ہوئے ہیں جس میں صحیح اتر ہے مشربندو نے آپشن سی ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن کی کالانو کرمی پدتی کا پریوگ کس ودوان نے کیا ہے تو سب سے پہلے کیا تھا مشربندو نے اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن کی پرمپرہ کا سوترپات کس کے دوارہ مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن کی پرمپرہ کا سوترپات کس کے دوارہ مانا جاتا ہے تو وہ ہے گارسہ دا تاسی ہندی ساہت کے پرثم کبھی گارسہ دا تاسی اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس کی نیو کا پتھر کس گرنث کو مانا جاتا ہے تو وہ ہے دمارڈن ورنکلر لٹریچر آف ہندوستان اگلا پرشن ہے نم لکھت میں سے کس لیکھک نے ہندی ساہت کے اتحاس لیکھن میں سب سے پہلے کال کرمانوسار ورگی کرن پروتی نیروپن اور مولیانکن کیا تو کس کبھی نے سب سے پہلے یا کیا 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 کال کرمانوسار ورگی کرن کیا پروتی نیروپن اور مولیانکن کیا تو وہ ہے ڈاکٹر گریرسن نے اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس کا پرستان بندو کس گرنث کو کہا جاتا ہے تو یہ پرشن کئی بار پوچھا جا چکا ہے ہندی ساہت کے اتحاس گرنث کا پرستان بندو کہا جاتا ہے ہندی ساہت کے اتحاس رامچندر شکل دورہ جو رچید ہے ہندی ساہت کے اتحاس کو کہا جاتا ہے جو کہ رام چندرشکل دوارہ رچت ہے وہ ہندی ساہت کے اتحاس کا پرستان بندو کہلاتا ہے اگلا پرشن ہے ڈاکٹر گریرسن نے اپنے اتحاس گرند دا مارڈن ورنکلر لٹریچر آف ہندوستان کے لیکھن میں سب سے ادھک سہائتہ کس گرند سے پراداپت کی تو وہاں تھی شیو سنگھ سروج سے اوپشن بی شیو سنگھ سروج سے سب سے ادھک سہائتہ پراداپت کی اگلا پرشن ہے دا مارڈن ورنکلر لٹریچر آف ہندوستان ہندی کے ادھین کرتاؤں کی درشتی کا کیندر بندو نہیں بن سکا کیونکہ اس میں کیا وجہ تھی جو کی دا مارڈن ورنکلر لٹریچر آف ہندوستان ہندی کے ادھین کرتاؤں کی درشتی کا کیندر بندو نہیں بن سکا تو وہ ہے یہاں انگریجی بھاچہ میں لکھا گیا تھا اس لیے یہاں جو ہندوستان کے ادھن کرتا تھے ہندی کے ادھن کرتا ان کے لیے یہاں کیندر بندو نہیں بن پایا تھا کیونکہ یہاں انگریجی بھاشا میں لکھا گیا تھا اگلا پرشن ہے آچارے رام چندر شکل آچارے رام چندر شکل کا ہندی ساہت کا اتحاس نامک گرند سرپرثم کس روپ میں پرکاشت ہوا تھا تو سرپرثم یا ہندی شبد ساگر کے نام سے پرکاشت ہوا تھا آپشن ا آچارے رام چندر شکل کا ہندی ساہت کا اتحاس نامک گرند سرپرثم ہندی شبد ساگر کے روپ میں پرکاشت ہوا تھا اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس لے خن میں آچارے رام چندر شکل کا پرثم کرانتی کاری قدم کسے مانا گیا ہے تو پرثم کرانتی کاری جو قدم مانا گیا ہے وہاں ہے آپ بھرنش شاہت کو ہندی سے الگ مان کر اسے پورو پی ٹھکا کے روپ میں پرستط کرنا آپشن ڈ یہاں ہے پرثم جو کرانتی کاری قدم مانا گیا تھا وہاں ہے آپ بھرنش شاہت کو ہندی سے الگ مان کر اسے پورو پی ٹھکا کے روپ میں پرستط کرنا اگلا پرشن ہے جنتا کی چت ورتی کو کال ویبھاجن کا آدھار بنانے والے آچارے کون سے ہیں تو وہاں ہے آچارے رامچندر شکل option c یہ جنتا کی چت ورتی کو کال ویبھاجن کا آدھار بنانے والے آچارے ہیں اگلا پرشن ہے آچارے رامچندر شکل نے آدھیکال کے ترتیئے پرکرن میں کس کا ویویچن کیا ہے تو آدھیکال کے ترتیئے پرکرن میں ویر گاثہ کا ویویچن کیا ہے option c یہاں پہ صحیح ہے آچارے رامچندر شکل نے آدھیکال کے ترتیئے پرکرن میں ویر گاثہ کا ویقہ ویویچن کیا ہے اگلا پرشن ہے نمی لکھت میں سے کسے آچارے رامچندر شکل نے سامپردائک کہہ کر ساہت کے چھتر سے باہر رکھا ہے کس چھتر کو سامپردائک کہہ کر ساہت کے چھتر سے باہر رکھا ہے وہ ہے صدھ اور نادھ ساہت کو option d صدھ اور نادھ ساہت کو سامپردائک کہہ کر اسے ساہت کے چھتر سے باہر رکھا ہے اگلا پرشن ہے ہندی ساہت تے اتحاس کا وہ پرمک گرنٹ جو ابھی تک ادھورا ہے کونسا ہے ہندی ساہت تے اتحاس کا وہ پرمک گرنٹ جو ابھی تک ادھورا ہے وہ ہے ہندی ساہت کا آلوج ناتمک اتحاس ڈاکٹر رام کمار ورما دوارا رچا گیا تھا تو ہندی option a ہے ہندی ساہت کا آلوج ناتمک اتحاس جو کی ڈاکٹر رام کمار ورما نے لکھا تھا یہ ابھی تک ادھورا ہے اگلا پرشن ہے آچارے رامچندر شکل کے اتحاس کی رکھتیوں کو بھرتے ہوئے اس میں صدھار کر نئے تتھ اجاگر کرنے والے پہلے ودوان کون تھے تو پہلے ودوان تھے ہجاری پرساد دیویدی option c آچارے رامچندر شکل کے اتحاس کی رکھتیوں کو بھرتے ہوئے اس میں صدھار کر نئے تتھ اجاگر کرنے والے پہلے ودوان ہجاری پرساد دیویدی جی تھے اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کا سروادھک ویوستھت اور لوگ پری اتحاس گرنث کون سا ہے تو وہ ہے ہندی ساہت کا اتحاس آچارے رامچندر شکل دوارہ رچا گیا ہے option d ہندی ساہت کا اتحاس رچائتہ ہے آچارے رامچندر شکل اگلا پرشن ہے پنڈت ہجاری پرساد دیویدی نے بھکتی ساہت سے واسطتوک ہندی ساہت کا آرمب مانا ہے کیونکہ کیوں مانا ہے کیونکہ اب بھرنشا بھاست ہندی بھکتی کال تک آتے آتے کعوی بھاست کے روپ میں ویوستھت ہو جاتی ہے اور ہندی کا سوروپ اسپسٹ ہو جاتا ہے option d اگلا پرشن ہے کبھیوں کی تلنا میں کعوی گت وشیشتاؤں کو پرمکتہ دینے والے پہلے اتحاس کا نام ہے کبھیوں کی تلنا میں کعوی گت وشیشتاؤں کو پرمکتہ دینے والے پہلے اتحاس کا نام کیا ہے وہ ہے ہندی ساہت کا اتحاس option c ہندی ساہت کا اتحاس اگلا پرشن ہے نمی لکھت میں کس نے اپنے اتحاس گرنت میں ساہت کے وکاس کے ساتھ ساتھ سمویدنا کے وکاس کو ریکھانکت کیا ہے تو یہاں ہے ڈاکٹر رام سوروب چتر ویدی نے ڈاکٹر رام سوروب چتر ویدی نے اپنے اتحاس گرنت میں ساہت کے وکاس کے ساتھ ساتھ سمویدنا کے وکاس کو ریکھانکت کیا ہے option c یہاں پہ سئی ہے ڈاکٹر رام سوروب چتر ویدی اگلا پرشن ہے کس ساہت اتحاسک گرنت کو آدھونک ساہت سمپتی کا بیجک کہا گیا ہے option d ہندی پستک ساہت جو کی ماتا پرساد دورہ رچت ہے اسے ہندی ساہت سمپتی کا بیجک کہا گیا ہے اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس گرنتوں اور ان کے لےخکوں کے سمبند میں نمیلکھت میں سے کون سا ایک سمیلت نہیں ہے تو یہاں ہے ہندی ساہت ایوام سمیدنا کا وکاس ہجاری پرساد دیویدی یہاں سمیلت نہیں ہے ہندی ساہت کے اتحاس گرنتوں میں ہندی قویوں کا پرثم ورت سنگرہ کار مانا گیا ہے کون سا مانا گیا ہے تو وہاں ہے جارج گریرسن ہندی ساہت کے اتحاس گرنتوں میں ہندی قویوں کا پرثم ورت سنگرہ کار جارج گریرسن کو مانا گیا ہے اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس کے کال ویبھاجن کا سرو پرمک آدھار ہے کون ہے سرو پرمک آدھار ہندی ساہت کے اتحاس کے کال ویبھاجن کا سرو پرمک آدھار کیا ہے تو وہاں ہے پروتی ویشیس کا پریرنہ استروت option b پروتی استروت کا پریرنہ استروت اگلا پرشن ہے ہندی ساہت کے اتحاس گرنت کی پرمک آدھار میں کال ویبھاجن کا سرو پرثم پریاس کس نے کیا تھا تو کال ویبھاجن کا سرو پرثم جو پریاس کیا تھا اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں ہے جارج گریرسن نے option c سب سے پہلے ہندی ساہت کے اتحاس کا جو کال ویبھاجن کیا تھا وہاں کیا تھا جارج گریرسن نے حالکہ وہاں اتنا زیادہ مانی نہیں ہوا جتنا رامچندر شکلگ جی کا ہوا ہے اگلا پرشن ہے مصر بندھوں دورہ کیے گئے کال ویبھاجن کے انترگت اجیات کال کا اُلےخ ہے مصر بندھوں دورہ کیے گئے کال ویبھاجن کے انترگت اجیات کال کا اُلےخ ہے اس میں اس میں نیچے کچھ options دیئے ہوئے ہیں جس میں سے بتانا ہے اس میں ان قویوں کا ویورن ہے جن کا نشچت سمائے گیات نہیں ہے option c اس میں ان قویوں کا ویورن ہے جن کا نشچت سمائے گیات نہیں ہے اگلا پرشن ہے آچار رامچندر شکل دورہ دیئے گئے ویرگا تھا کال نام کے ویردھ سرو پرموک آپتی ہے آچار رامچندر شکل نے جو ویرگا تھا کال کا نام دیا ہے اس نام کے ویردھ سرو پرموک آپتی یا ہے کہ کونسی ہے نیچے options دیئے ہوئے ہیں یا ہے کہ ان میں کچھ اپراب پہ اور کچھ پرورتی کال کی رچنائے ہیں option a اگلا پرشن ہے ڈاکٹر گڑپتی چندر گپت نے پرارمبھک او مدھ کال کے انترگت کس پرکار کے کابیوں کی رچنائوں کو سویکار کیا ہے ڈاکٹر گڑپتی چندر گپت نے جو کالوی بھاجن کیا تھا اس میں پرارمبھک او مدھ کال کے انترگت کس پرکار کے کابیوں کی رچنائوں کو سویکار کیا گیا تھا تو یہاں پہ یہ سبھی مطلب دھرما شریفت کعبے لوکا شریفت کعبے اور راجیا شریفت کعبے یہ جتنے کعبے ہیں ان سب ہی کو سمیلت یا سویکار کیا گیا تھا option d یہاں پہ صحیح ہے اگلا پرشن ہے آدیکال کے نامکرن کے سمبند میں نمیلکت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے آدیکال کا جو نامکرن ہوا تھا اس میں یہ نیچے options دیئے ہوئے ہیں اس میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے تو آرمبی کال مشربندوں نے بلکل صحیح ہے صد سامنت یک راہل سانکرہ تیائن یہ بھی صحیح ہے چارن کال چارن کال آچار شکل نہیں آچار شکل کا یہ سمیلت نہیں ہے option c یہاں پہ سمیلت نہیں ہے آدیکال ہجاری پرساد دیویدی بلکل یہاں بھی ہمارا سمیلت ہے اگلا پرشن ہے آدیکال کی سرو مانن سیما عوضی مانی گئی ہے جو کالوی بھاجن ہوا تھا اس میں سرو مانن سیما جو ہے وہ آدیکال کی کیا ہے نیچے آپشن سے دیئے ہوئے ہیں تو اس میں صحیح اتر ہے ایک ہزار ایسویں سے تیرہ سو پچاس ایسویں مطلب option c یہاں پہ صحیح ہے ایک ہزار ایسویں سے تیرہ سو پچاس ایسویں تک اگلا پرشن ہے اتیحاس درشن کا سمبند نہ تو اپنے آپ میں اتید سے ہوتا ہے نہ ہی اتید کے بارے میں اتیحاسکار کے وچاروں سے بلکہ اس کا سمبند ان دونوں کے پاراسپرک سمبند سے ہوتا ہے اوپریوکت قدھن کس اتیحاسکار کا ہے تو یہاں نیچے کچھ options دیئے گئے ہیں جس میں سے بتانا ہے کس اتیحاسکار کے یہ وچار ہیں تو دوستو اس میں صحیح اتر ہے calling wood کا یہ وچار ہے option a calling wood اگلا پرشن ہے ساہت کا اتیحاس جنتہ کی چت ورتی کا اتیحاس ہے یہاں کثن کس کا ہے تو یہاں کثن ہے اچار ری رامچندر شکل جی کا option b اچار ری رامچندر شکل تو دوستو اگر آپ ان پرشنوں کے اتر دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو پچھلی ہماری unit ہے unit کو deeply میں پڑھے آپ کو automatic یہ پرشن ہے اپنے آپ بن جائیں گے تو دوستو تیاری کر لو کے ساتھ بنے رہے اور ہم یہاں ugc net 2030 کی full detail کے ساتھ topic by topics question by question تیاری کر رہے ہیں detail میں کریں گے بہت لمبی classes چلنے والی ہے تو دوستو آپ اپنا سجھاؤ دیتے رہے اور ویڈیو اور چینل کے ساتھ بنے رہے اس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دہنیواد